بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَىٰ لِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا خَاتَم النَّبِيِّينَ حمد و صلات کے بعد اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام سادات کرام عرص مقدس کی اس تقریب سعید میں ہم سب حاضر ہیں موجود ہیں قرآن مقدس کی ایک آیہ مبارکہ میں تلاوت کی سترمہ پارہ ہے سورہ حج ہے اللہ کریم نے فرمایا وَاللَّذِينَ حَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی سُمَّ قُتِلُوا میدانِ جہاد میں شریک ہوئے جامِ شہادت نوش کر لیا اَوْ مَاتُوا یا ان کے بستر پر طبعی موت نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا عِنَامِ خُدَوَنْدِی انہیں نصیب یہ ہوتا ہے کہ اللہ انہیں رزقِ حَسَن آتا فرماتا ہے یہیں سے عقیدہ حیات النبی بھی ہم نے سمجھنا ہے اور اللہ کے نیک صلحہ اتقیہ صاحبِ ورہ صاحبِ تقوی بزرگ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر بسر کی گزاری ہیں ان کے لیے جو عناماتِ خداوندی ہیں ان کو بھی ہم نے سمجھنا ہے عقیدہ کی درستگی کا یہ پیغام ہم نے لے کر جانا ہے صحیح محرمانی والذین حاجروا فی سبیل اللہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے حجرت کی حجرت کا کیا مطلب ہے وطن چھوڑا دوسرے وطن منتقل ہو گئے اس کی عام سادہ مثال اور ایمان کو تازہ کرنے والی مثال کہ مکہ مکرمہ سے حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ چھوڑا مدینہ طیبہ منتقل ہو گئے یہ کائنات کی ایک اہم ترین اور عظیم ترین ایسی حجرت ہے کہ جس کے عجر و جزا اور عجر و ثواب کو رب کریم نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے جنہوں نے حجرت کی مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے وہاں شفٹ ہوئے اپنا رہن سہن سب کچھ چھوڑ کر کاروبار زندگی رشتہ داری معاملات سب کچھ ترک کیا اور مدینہ طیبہ منتقل ہو گئے اگر ان کی بات ہی کر لی جائے حضور کے ان صحابہ کی تو نتیجہ پھر بھی یہی نکلتا ہے کہ جنہوں نے حجرت کا عمل اختیار کیا میدان جہاد میں شریک ہوئے جامع شہادت نوش کیا یا جذبہ شہادت دل کے اندر موجود تھا اسی کیفیت میں اپنے بستر پر موجود تھے طبعی موت نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا جب وہ اس دنیا سے اپنا وقت پورا کرنے کے بعد قبروں کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو وہاں انعام خداوندی انہیں نصیب یہ ہوتا ہے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِسْقًا حَسَنًا اللہ رب العزت انہیں رزق حسن عطا فرما دیتا ہے رزق حسن چونکہ دنیا کی زندگی ان کی پاکیزہ ہے قرآن نے ایک اور مقام پر فرمایا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ اَوْ اُنفَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اچھے عامال کر لیے جس نے مرد ہے یا عورت ہے اسے زندگی ملتی ہے پاکیزہ جب زندگی اس نے پاکیزہ گزاری تو مرنے کے بعد جب وہ قبر میں منتقل ہوتے ہیں تو اللہ رزق بھی پاکیزہ عطا فرماتا ہے رزق حسن ان کو ملتا ہے اب میں اور آپ یہاں دنیا میں موجود ہیں رب کریم ہر ایک کو اپنی بے نیازی کے مطابق جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے یہاں ہماری ضرورتیں ہیں رزق کا استعمال ہے روپے پیسے ہماری ضرورت ہے یہاں تو رزق ہمارے کام آئے گا قبر کے اندر جا کر اللہ جو اپنے نیک مقبول محبوب بندوں کو رزق حسن دیتا ہے اس کا وہ کیا کرتے ہیں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا چودہ ماہ پارہ ہے فرمایا ہم جن کو قبروں کے اندر رزق حسن عطا کرتے ہیں وہ فیض کی صورت میں دنیا والوں میں تقسیم فرماتے رہتے ہیں ہمارا عقیدہ جس طرح فکرِ رضا کی بات کر رہتے شاہ صاحب بلکل بات ٹھیک ہے قصے کہانیوں سے ہمارا عقیدہ نہیں ہے بلکہ قرآن مقدس کی آیات کے نور سے ہے یا رسول اللہ کے مبارک فرماد کے نور سے ہے یہ تین آیات قرآن کے میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جس نے پاکیزہ زندگی گزاری نیک عمال کر لیے ایمان کی حفاظت کرتا رہا اور جو ضروریات دین ہیں ان پر کاربند رہا پابنتی سے عمل کرتا رہا اس کی زندگی پاکیزہ جس کی زندگی پاکیزہ اس کی قبر روشن قبر کے اندر مالک کی طرف سے رزقِ حسن اس کو عطا ہو رہا ہے جس کو رزقِ حسن وہاں عطا ہو گیا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رزقِ حسن وہ اپنے پاس سنبھال کر نہیں رکھتے بلکہ جو بھی ان کے پاس آتا ہے یا کہیں بیٹھ کر ان کے مطالق اپنے دل کے اندر عقیدت اور احترام کا رشتہ قائم کر لیتا ہے اس نسبت کو جوڑ لیتا ہے اللہ کریم کا فرمان ہے کہ ہم اسے رزقِ حسن وہاں بھی پہنچا دیتے ہیں اور مل کہاں سے رہا ہوتا ہے اس اللہ کی نیک بندے کی مزار سے وہ رزقِ حسن نکل رہا ہوتا ہے فیض کی صورت میں جو اللہ رب العزت اس کے ماننے والوں نے تقسیم فرما دیتا ہے اب اس کے بعد یہ شخص جس نے زندگی پاکیزہ گزاری قبر بھی اس کی بڑی اچھی ہو گئی قبر بھی آباد ہو گئی اب جب میدان محشر میں ایسا شخص جا رہا ہے پھر قرآن مقدس ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ صاحبِ نسبت لوگوں کو میدان محشر میں کیا نصیب ہوگا رب کریم نے فرمایا یومتر المؤمنین والمؤمناتی یسعا نورہم بین ایدیہم و بی ایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتیہ فرمایا قیامت کے دن ایسے مرد کامل مرد مومن اور ایسی عزت معاب خواتین کے تُم منظر کو دیکھو گے کہ ان کے سامنے بھی نور دوڑ رہا ہوگا ان کے دائیں طرف بھی نور چل رہا ہوگا جب وہ اس نور کے جھرمت میں میدان محشر کی طرف بڑھ رہے ہوں گے میدان محشر پہنچ چکے ہوں گے پھر دوسرا منظر قرآن نے اسی مقام پر بیان کیا یوم یقون المنافقون والمنافقات للذین آمنوا اب وہ منافق مرد اور منافق عورتیں جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام سے تعلق قائم نہ کیا تھا حضور کی محبت کو اپنے دل میں نہ بسایا تھا رسول اللہ کی شریعت کے باغی ہوئے تھے رسول پاک علیہ السلام کی سیرت و صورت سے دور رہنے لگے تھے حضور پاک علیہ السلام کے نام مبارک سے برکتیں دنیا اور آخرت میں حاصل کرنے کے لئے انہوں نے کوئی انتظام نہ کیا تھا وہ منافق مرد اور منافق عورتیں فرمایا جب وہ قیامت کے دن آئیں گے جب وہ دیکھیں گے نا نور والوں کو کن کو دیکھیں گے بول سکتے ہو ذرا بولو کن کو دیکھیں گے یہ میرے اور آپ کے عقیدے کی بات ہو رہی ہے دیکھیں گے کس کو نور والوں کو داتا لی عجبیری کو دیکھیں گے خاجہ معین الدین چشتی عجبیری کو بابا فرید الدین گنجے شکر کو جب دیکھیں گے نور والوں کو وہ کہیں گے نور والوں سے انظرونہ اے نور والو ساڑے التکو تا سہی ہمیں دیکھو تو سہی ہمیں دیکھو تو سہی ملے گا کیا نقتبس من نورکم تم جو ہمیں دیکھو گے تو اس دیکھنے میں ہمیں بھی نور کی خیرات نصیب ہو جائے گی امام پہلے سمجھا گئے کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا کہ آج یہ نور کے مراقض موجود ہیں آجاؤ شریعت سیکھ لو آجاؤ رسول اللہ کی سیرت سمجھ لو آجاؤ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے اپنا تعلق قائم کرنے مضبوط کرنے کے لیے اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ وہ اللہ والے جن کی فکر محبتِ صحابہ ہے جن کی سوچ احترامِ اہلِ بیعت ہے جن کی جو مرکزی خیال اور مرکزی سوچ ہے ان کی تعلیمات کا وہ مکینِ گمبتِ خزرہ سے محبتِ الفتِ عدب اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعتِ متحرہ کی اتباع اور اس سے اتباع کا پیغام اور اسی اتباع کرنے کی تبلیغ جن کی زندگی کا مشن ہے ان کے ساتھ وابستگی اختیار کر لی جائے تو زندگی بھی پاکیزہ قبر بھی روشن میدانِ محشر کی طرف جانے والا راستہ بھی کوشادہ اور آسان اور دائیں بائیں ہر طرف نور ہی نور اور منافق دیکھ کر نور کی خیرات بھی مانگ رہے ہوں لیکن یہ سارا کام کرنے کا دنیا کی اندر ہے یہاں آخری بات عرض کروں یہ پیغام بھی ہوگا اس پوری گفتگو میں عقیدہ اور اب یہ ایک پیغام نام لہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضور سے محبت کا اب یہ ملاد شریف گزرانا تو اس کے اندر اہل و سنت کی طرف سے عوام کی طرف سے جن خرافات کو ہم نے دیکھا ہمارا دل خون کے آنسور ہویا کہ رسول پاک علیہ السلام کی شریعت متحرہ میں یہ نہیں نہ یہ صیرت مبارکہ حضور پاک علیہ السلام کی ہمیں اجازت دیتی ہے کہ جلوس والے دن بھنگڑے ڈالنا دھول والوں کو بلا لینا وہاں ناج گانے کے اس طرح کے پروگرام بنا لینا جس کا شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں بے پرتا خواتین کا محلوں کے اندر گلیوں کے اندر ڈیکوریسن لائٹنگ دیکھنے کے لیے نکلنا کسی آستانے کا بھی پیغام نہیں ہے خود مدینہ تقیبہ کے آستانے کا بھی پیغام اس طرح سے محبت کا دعویٰ کرنے والے محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں نہ ان کو دنیا کے اندر عزت ملے گی نہ آخرت میں رسول اللہ کی شفاعت ملے گی محبت صرف کہنے کا نام نہیں محبت کرنے کا نام ہے جشن ساری زندگی ہم نے بہت منائے اب مشن کی طرف بڑھے میرے علماء یہاں موجود ہیں اپنے فرائی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں ادا کرتے رہتے ہیں نباتے رہتے ہیں اب ہم نے پبلک کو جشن کے ساتھ ساتھ مشن کی طرف بھی لے کر آنا ہے رسول اللہ کا مشن تو یہ ہے کہ حضور کے قلب اتھر پر جو قرآن مقدس نازل ہوا کتنا اچھا ہو کہ ہر گھر میں ہر ہر بچہ قرآن مقدس کا حافظ بن جائے کتنا اچھا ہو کہ ہر گھر کے اندر رسول پاک علیہ السلام کے دینِ مدین کا سچا عالم موجود ہو جو گھر والوں کی شفاعت کا سبب بھی بنے اور معاشرے کی تعمیر کا سبب بھی بنے معاشرے کے لوگوں کے عقائد کی اصلاح کا سبب اور ذریعہ بھی بنے یہ تب ہوگا جب یہاں والوں کی اور یہاں والوں کی سوچ ایک جیسی ہو جائے گی سوچ یہ ہو کہ یہ رسول اللہ کے دین کے ترجمان ہیں حضور کے دین کے مشن کو بیان کرنے والے ہیں اور ہم نے ان کے پیچھے چل کر اپنی دنیا کو بھی سیدھا کرنے اپنی عاقبت کو بھی سوارنا ہے اللہ کریم میرے ان کلمات کو قبول فرمائے وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ